سیکھا جائیں تمریک کی محلت میں اس وقت دو صورتحال بن گئی ہے میں سچ کہتا ہوں بولنے کی عادت بہت بڑھ گئی ہے اور تنہائی میں اللہ کی یاد کی عادت تقریباً ختم گئی ہے اور یہی فساد کی جلے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ مجھے اتنا ظن ہے اس بات کا کہ حضرت جی معای نامر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی روحانی مقام کو تبلیغ میں لگتا ہوئے اکثر ساتھی نہیں سمجھ سکے کس مقام پر تھے وہ اللہ بہتر جانے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیا کیفیت تھی حضرت شیخ و عدیس معاہ ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے میرے گنہگار کانون نے خود سنا کہ اور اہل اللہ پر تو اللہ کی تجلیاتِ صفات ہوتی ہیں مولین عام پر تو اللہ کی تجلیِ ذات ہے اسی لئے حضرت کے اوپر جو مرحانیت اور زوٹ کے اور حیبت تھی حضرت کے چہرے کا آپ دیکھ نہیں سکتے تھے دیکھ نہیں سکتے تھے تجلیِ ذات الگ چیز ہوتی ہے جلال اور جمال بے ایک وقت ہوتا ہے جسے اللہ صفاتِ جمال اور صفاتِ جلال دونوں چیزوں کا حامل ہوتی ہے اور میں نے تو حال میں کیا بتاؤں میں تو نظام الدین علی سڑپر سے مکشے سے اترتے ہی میں زار و قطاع دونہ شروع کرتے تھے آنسو نہیں دھمتے دیکھتے اور میں حضرت کے بیان یہ مرگیس میں شپ کے بیٹھتا تھا کہ مجھے بہت روتا ہوا حضرت دیکھیں گے تو حضرت کو تکریف ہو گئی اور ان کو اتنی قرحن تھی اتنی قرحن تھی اتنی قرحن تھی کہ میں ہمارے ساتھی انہیں یہ مسرادی ذکر تقریباً چھوڑ دیا مکشہ نظام الدین میں پرانوں کے جو علیہ ہوتے تھے میں حضرت ہوتا تھا باہر کے اہم جماعتیں آتی تھی حضرت جی خود بلا لیتے تھے عرب جماعتیں آتی تھی میں خود آ جاتا تھا حضرت معافیٰ سید متخلصہ تشریف لاتے تھے میں حضرت ہو جاتا تھا کچھنی مرتبہ دیکھا کہ حضرت جی رات میں ایک بجے دو بجے ملکل اکیرے اکدم تنہا اور چکر لگا رہے ہیں مرکز کا اور جس نے دیکھ لیا وہ سمجھا کہ بس اب حضرت ممار پڑ جائیں گے چنانچہ صبح ہوتے ہوتے خبر مل گئی کہ رات میں حضرت پر قلبی دورہ پڑا تکلیف ہوئی رفضہ محسن کو بلایا گیا یہ ہوا وہ ہوا اب میں کیونکہ حضرت جی کی توجہ اس عاجز پر والد صاحب کو نسبت کی وجہ سے اتنی خاص تھی کہ مجھے کمرے میں جانے کی اجازت مل جاتی تھی چلا جاتا تھا تو کیا فرمایا حضرت بھائی ملوہ سجاد صاحب مری عمر سے ان سب سے کہو ہمارے ساتھی اب تنہائیوں کے عمال نہیں کرتے یہ غم لے گیا حضرت اس لیے بھائی آپ لوگوں سے یہ فقیر بھید مانتا ہے اپنے اکائبر کا واسطہ دیتا ہے کہ یہ صبح و شام کے تنہائی کے معمولات کو اپنا لو یہ منشاہ ہے اللہ کی اور دعوت کے کام میں لگے ہو تو لگے نہ ہو لگے نہ ہو بڑا خیر پھیلا ہے بڑا خیر پھیلا ہے لیکن معمولات کی بابندگی خدا کیلئے معمولات کی بابندگی